مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میں ہوں ڈاپٹر سادیا شیف آج ہم جو ہے وہ پروفیسر ساجے دمران سے آپ کی ملابات کرائیں گے جنہوں نے اپنا ویٹ لاؤس تو کیا ہی ہے لیکن سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹین انچز ویسٹ ریڈیوز کی ہے جس کہوے کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ کہوہ آپ کب لیتے تھے اس کہوے کی زیادہ تھوڑی سی کو بتا دیں آپ اس کی ترقیق بھی بتا دیں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینز تھے جو آپ اس کو کس طرح پرپیر کرتے تھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں قائمی شروع میں تو جنہ میں وہ گرین ٹی لے رہا تھا ایوننگ میں اور شام میں جو ہے ہماری روٹین رہی ہے کہ ہم صرف چمچ کے ساتھ شوربہ لیتے تھے وہ چیکن کا بھی ہو سکتے ہیں وہ چینے ہو سکتے ہیں یا دال ہو سکتے ہیں لیکن پھر کسی ایک دوست نے بتایا پھر میں نے اس کو یوٹیوب کے ایک چینل پر بھی دیکھا اور وہ ہے ٹرمریک ٹی یقین معنی بڑی ہی میجیکل ایک چیز ہے وہ اور اس میں چار اجزاں ہیں اس کے نمبر ایک تو حضی ہے ایک سوال بھی حضر صاحب آپ سے کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنے دوست کو سے ہی کیوں سوال دیا آپ نے کسی ڈاکٹرز یا ڈیوٹیشنرس پر آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے مجھ سے کیوں ایکچوال ایسا ہے کہ آپ سے تتا رابطہ نہیں ہوا میں نے اپنے دوست سے پوچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کم کیا تھا اور ان سے مچھوڑا لیتا تھا اس کے مطابق میرا کام چل رہا تھا تو مجھے ضرورتی پیشن نہیں آئی کہ میں کسی اور سے یہاں concert کروں ٹھیک 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 جی یہ ایک میجیکل ڈرینک ہے جو کہ پیلی فیٹ اور موٹاپے کو کام کرنے کے لئے بہت افیکٹیو ہے یہ یا تو صبح مارننگ میں پی سکتے ہیں یا پھر رات کو بیڈ ٹائم پر لی جا سکتی ہے اس کے بڑے جادوی اثر اس کا ہے یہ میرے پاس پورڈر کی شکل میں موجود ہے جو میں نے جار میں رکھی ہوئی ہے اور آپ نے بھی اسی طرح اس کو جار میں پیپیر کر رکھ رہا ہے چار چیزیں ہیں اس میں شامل ہلدی پورڈر چھے ٹی سپون ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے کالی مرچ کا پورڈر ہم نے اس میں ڈالا ہے دارچینی کا پورڈر اور ہم نے اس میں ڈالا ہے ادرک کا پورڈر جنجر پورڈر جس کو کہتے ہیں یا سونڈ کا پورڈر اس کو شیشے کے جار میں آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے پھر جب آپ نے اڈرک ٹی بنانی ہو اس وقت جو ہے اس میں سے وان تھرڈ ٹی سپون جو ہے وہ ہم وارٹر میں شامل کریں گے بوائلنگ وارٹر میں جی تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ون گلاس آف ہارڈ وارٹر بوائل وارٹر ہے یہ بلکل گرم ابھی جو ہے میں نے یہ لیا ہے اور اس میں جو ہے وان تھرڈ ٹی سپون جو ہے یہ میں ٹرمک کا یہ جو سکوف ہے اس کو شامل کرنے جا رہا ہوں اس کو ہم اس میں شامل کر کے جو ہے یہ مکس کر رہیں گے جی تو اس کو اچھے سے ہلا لیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہے اس کا کلر بھی آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ بہت گرم ہے اس کو فورن پیا بھی نہیں جا سکتا اور دوسرا یہ کہ یہ سفوف جائز میں اچھی طرح اس کو مکس ہونا چاہیے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پڑھا رہنے دیں اسی طرح تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈرینک کر سکے تو آٹھ یا دس منٹ کے بعد ہم اس کو یہ جو ڈرینک ہے اس کو ہم لیں گے ہو جائے اس کو پی لیں گے تو بہت جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے باقی یہ جسم بھی جو دردیں وغیرہ ہیں اور دیگر معاملات میرا لکھ سے بہت دار تک بھی یہ جن چار انگریڈینٹس کا آپ نے نام لیا ہے پروفیسر صاحب یہ سب جو ہے یہ انسولین رزیسٹنس کو فکس کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں موٹاپا ہوتا 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 ہے جب انسولین کا لیول ہے تو یہ چیزیں انسولین کا لیول کو فکس کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ لاؤس ہوا اور یہ انٹی انکلیمیٹری ہے یہ چاروں ہرٹس تو یہ ان کا بہت ہی ماجیکل افیکٹ ہوتا ہے ویٹ لاؤس میں انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح سے ڈیزارٹس ملتے رہیں اور میرے ویڈیوز کو بھی فالو کرتے رہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر کسی کو کسٹمائز ڈائیٹ پلان مت سے چاہیے تو یہ جو نمبر آپ کے سکرین پر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کسٹمائز ڈائیٹ پلان کے لیے Thank you so much for your time بازیر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے